اس برس کراچی میں ہونے والی مونس ان کی بارشیں معمول سے کہیں زیادہ ہے لیکن حال یا دنوں میں ہونے والی بارشوں کے نتیجے میں کرنٹ لگ کر ہونے والی امواد کی ذمہ دار عوام کے الیکٹرک کو سمجھتی ہے جبکہ دوسری جانب کے الیکٹرک کا موقف یہ ہے کہ شہر کا ہر کھمبہ اور تار ان کی نہیں اور غیر قانونی کنڈے بھی حادثات کا بڑا سبب ہے ایک بہت لارج نمبر آف واقعات جو پیش آئے وہ کنڈوں کے باعث پیش آئے اور یہ کیوں پیش آئے کیونکہ کنڈے لگے ہوئے تھے جب ہوا چلی بارش ہوئی نیچے کھڑا پانی تھا وہ گرے اور ٹوٹے اور اس طرح کے حادثات کا باعث بنے کے الیکٹرک کا انفرسٹرکچر ہے اس پہ جو بہت ساری تاریں چل رہی ہیں وہ کے الیکٹرکی نہیں ہے وہ ٹی وی اور کیبل آپریٹرز کی چل رہی ہیں اور ان کا بھی امپیک کے الیکٹرک کے انفرسٹرکچر پہ ہوتا ہے میں یہ بلکل نہیں کہہ رہی کہ کام اور زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہم اکیلے اس منس سے نہیں لڑ سکتے کراچی میں اربن فلڈ وارننگ اور رین ایمرجنسی نافذ ہے مونسون کے آتے ہی شہر کا نقشہ بدل جاتا ہے ایسے میں عوام اداروں سے سوال کرتی ہے تو اداروں کے پاس بھی جواز پیش کرنے کی ایک لمبی فہرست موجود ہوتی ہے لیکن ان سب میں جو قیمتی جانوں کا زیان ہوتا ہے وہ ان خاندانوں کے لیے ساری عمر کا غم بن جاتا ہے جن کے پیارے حادثات کی نظر ہو جاتے ہیں چھٹی جماعت کے بارہ سالہ احمد تیس جولائی کی دوپہر اپنے دوست کے ہمرا سائیکل پر گھر سے نکلے اور پھر واپس نہ آسکے گھر کے قریب ہی ایک خمبے سے لٹکی تار احمد اور ان کے دوست کی جان لے گئی میرے پاس چار کاندھے تھے مجھے یقین تھا میرے بچے دونوں مجھے جائیں گے مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے سامنے میرا بچہ جائے گا یار کیا کیا آپ لوگوں نے آپ نے تو میرا کاندھا چھن لیا ملہب نہیں بلیز نہیں کریں ایسا میں ہمیشہ کہتی تھی جب مجھے دفنانے جائیں گے نا تو ایک بچہ زور سے رکھے گا ختیجہ اس افسوسناک واقعے کے سبب دلبرداشتہ تو ہے لیکن انہیں اداروں کے ساتھ ساتھ حکمرانوں سے بھی شکایت ہے ان کا کہنا ہے کہ جتنی ہلاکتیں بھی کرنٹ لگنے کے سبب ہوئی اس کا انصاف ہونا چاہیے میں بھار بھار حکمرانوں سے یہی کہوں گی کہ دیکھئے آپ اگر ذمہ داری نہیں نبھا سکتے ہیں تو پلیز آپ ہٹ جائیے دے دیجئے کسی اور کے ہاتھ میں جو کر پائے اور کتنے گھر مطلب کتنی کتنی خواتین بیوہ ہوں گی کتنی ماں کی گودیں ہجڑیں گی کتنے بچے یتیم ہو جائیں گے کچھ نہیں پتا ہوتا آپ نے کیوں ان کو لا بٹھایا ہمارے سروں پر مجھے نہیں پتا لیکن اب پلیز اتنے نقصانات کے بعد تو آپ لوگ جاگئے جاگنے کے بعد ان کو اٹھائیے اور پیک یہ بار سیف ڈسٹریبیوشن ان کی ذمہ داری ہے میرا حق ہے اپنوں کے بچھڑنے کا غم بہت بڑا اور اس کا ازالہ کسی طور ممکن نہیں لیکن بارشوں کے موسم میں برکی آلات بچھلی کی تاروں اور کھمبوں سے دور رہنے کی کوشش سے زندگیوں کو بچایا ضرور جا سکتا ہے کیونکہ احتیاط ہی افسوس سے بہتر ہے صدرہ ڈار وائس آف امریکہ کراچی